کہ آئے دنیا کی قومیں آئے دنیا کی مخرقات تمہیں بھی میرے آقا کی شریعت میں اتنی لچک ہے کہ اسی شریعت کے حلقے میں تم بھی لکھتے جاؤ گے بھرائی پانے کے لیے اس لیے شریعت کا فیغام ساری انسانوں کے لیے ساری مخرقات کے لیے اور ساری خلقت کے لیے اجنہ بھی ہیں ان کے اختیارات اور ان کے مزاج ان کے اختیارات اور ان کے مزاج لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بھی شریعتی ایک وہ چیز ہے یہی وہ کشتی ہے جس میں بیٹھ کر وہ پار لگیں گے یہ کتنا شریعت سے نواقف ہونے کی دلالت کرتا ہے یہ جملہ یا یہ بات سمجھنا یا سمجھا لینا کہ بھئی اس زمانے میں شریعت پر عمل کام ہوتا جی وہ دین پر ہم کہاں چل سکتے ہیں جی وہ زمانہ صحابہ کا تھا وہ زمانہ گزرگوں کا تھا وہ آوریا کا زمانہ تھا وہ زمانے کے لیے تو لیکن آج کا نظام تو آوڈٹ نظام ہے اور آج کے زمانے میں ٹھیک ہے رسمی طور پر کوئی شریعت پر عمل کر لو شریعت اور سنت پر وضبات ختم ہو جائے گی باقی یہ کہ اللہ کے مقریب بننا اللہ کے پسندیدہ بننے بننا یا اللہ نبارہ تعالیٰ کے تقاضے کے مطابق میں اپنے زندگیوں کو گزانا یہ ہمارے زمانے میں ناممکن ہیں یہ ہارمان لینے والے اس طبقے کی زمان کے جبھے ہو سکتے ہیں جس نے شریعت کے علیف کو نہیں پہچانا اور اس کے بھی مقابلی کے اندر میں ہیں جو اس نظریے کے تحت میں شریعت کے حلقے ہی کو روک کر اور شریعت کی پابندیوں سے اپنے نفس کو آزاد کرانے کے لیے اس زمانے میں وہ شریعت نہیں چل سکتی بھائی اس لیے شریعت کو تو رکھو ایک کونے میں نام رکھنے کے لیے جیسے برادر نے وطن اپنے مذہب کی شناف کے لیے بھٹو لگا لے گیا بھائی سے کیا ہو تو مسلمان ہیں آزاد کارٹو مسلمان ہیں رفضان میں روزے رکھ لیں گے نماز پڑھ لیں گے زکار دے لیں گے حج کر لیں گے بس اتنا رکھو باقی باقی نظام کوئی نہیں ہے شریعت قابلہ بھائی نہیں درہا اس زمانے قدر مورٹرلزم ہونا چاہیے مورٹرلزم کا دین ہونا چاہیے اب وہ شریعت نہیں چلتی تو یہ تو وہ ظالم ہیں یہ تو وہ ظالم ہیں جو شریعت کو نہ جاننے کے باوجود بھی وہ بیچارے پھر بھی غنیمت ہیں جو نہیں جان کر یہ کہتے ہیں جو یہ یہ نہیں جان کر یہ کہتے ہیں کہ شریعت اس زمانے میں کیسے چلے گی نہیں جان سکتے وہ اسے اللہ کے مقریب نہیں بن سکتے ان کے مقابلے کے اندر میں وہ بڑے اور زیادہ بنصیب ہیں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا شریعت سے تعلق اپنے مطلب اور مقصد کے لئے تو ہوگا جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ اور شریعت بھی ہے حج بھی ہے نماز بھی ہے زکاة بھی ہے لیکن اس کے ساتھ میں نظریہ کیا ہے ان کا کیس تو یہ ہے کہ جو یہ سمجھے ان کا کیس جو پہلا ایک طبقہ ہے وہ طبقہ کیا کہتا ہے کہ وہی اب اس زمانے کے اندر میں اس شریعت کے مطالب میں وہ بہمانے کے اوپر تو ہم نہیں آسکتے کیوں اس وقت میں تو جو کی روتی بغیر پسے ہوئی بغیر چنیوی کی روتی سے کھا کر زندگیاں گزر جاتی تھی کھجور کھا کر پانی پی کر اپنے گزارے کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں سے کپڑا بھدھ کر اپنے گزارہ ہو جاتا تھا کہ وہ شریعت کی پابندیاں جس میں صحابہ تھے جو شریعت پر چل کر کامیہ ہوئے اس زمانے کی اتنی ترقیات نہیں تھی وہ نہیں تھی زندگیاں مختصر تھی وہ اپنے ملکوں سے یا اپنے علاقوں سے باہر جانے کے ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو وحید وحید ان کے زندگیاں ان لوگوں کی زمان میں کہتے ہیں نہ کہ وہ ترقیہ روسی زمانے کے لوگ تھے ان کا معاملہ اپنے ہاتھوں سے ترداری نکال لیتے کھجور کھا کر روٹی کھا کر جو کھا کر گزارہ کر لیتے گھاس کھوس کی جھوپڑیوں میں یا پاڑوں میں رہت اپنے زندگی گزار لیتے وہ شریعت ابھی زمانے میں کیسا چلے گی ابھی زمانے کے لیے تو نہیں وہ ویسے نہیں بڑھ سکتے یعظہ انہوں نے شریعت کی حقیقت کی ناقدری میں شریعت کے حق کو چھوڑ دیا ان کا جرم یہ ہے اور دوسرا یہ خدرنام جرم جو درجالیت کے مزاج کے خریب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا وجود تو شریعت میں باقی رکھو شریعت کے حکمات پر قرآن والے دین والے کرنے والے نماز والے سب کچھ والے سب کچھ والے لیکن وہ دین کا مزاج نہیں اب دین کو بدلنے کی کوشش کرو ان کا مسئلہ یہ پہلے والے لوگوں کا چھوڑے بھائیوں کا کیا ہے مسئلہ کہ وہ لوگ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے اپنی تقاضی شریعت کا یہ ہے کہ طبیعت کو تابع کرو شریعت کے اب انہوں اپنی طبیعت کو اپنی لچر پنک اور اپنے احجادات اور دنیا کے ترقیات اور دنیا کے ان چیزوں کو دیکھ کر یہ حقیات ڈالیتے ہیں کہ وہ شریعت پر ہم نہیں چل سکتے مزاج کو انہوں بدلنے کے لئے تیار نہیں یہ چھوٹے ہیں یہ بچارے خصوروار ہیں یہ بھی خصوروار ہیں اور اس کے بالمقابل کے اندر میں ایک اس میں ذرا زیادہ نمبر مارنے وارا طبقہ وہ ہے جو ایجوبیٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے دین کے اندر میں کیا کہنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ سٹینڈرڈ دین ہاں سٹینڈرڈ دین کیا ہو رہا ہے زمانے کی ریاض زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ کا دین اور سائنسی ایجادات کے ساتھ کے دین کی تشریحات اور اسلام ازم کو ہم سارے ازموں کے مقابلے قدر میں حق ثابت کرنے کے لئے ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بدلنے جو مزاج کو نہ بدلے یہ بھی جرم کر رہے ہیں اور جو اپنے اسلام کے نام اور اسلام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بڑے بدری میں جن کے نظریات یہ ہے کہ تقابل کا اسلام اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو اسلام کے حوالے کرو اور انہوں اپنی طبیعت کو اسلام کے حوالے کرنے کیلئے نہیں ہے تو اپنے بھی انہوں دھال گیا منا لے تھے اسلام اُس زمانے کے لئے تو تھا ضروریات کم تھی عزباب کم تھے انسان اتنا ترقی نہیں کیا تھا اُس زمانے میں چند جاتا تھا لیکن اس زمانے کے لئے اسلام کیسے چلے گا ان کا خصور یہ ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے تقاضہ یہ کر رہا ہے کہ اسلام کے طابعے طبیعتوں کو کرو انہوں اُس معاملے میں فعل ہو گئے کہ اسلام اُس زمانے کے لئے تھا اس زمانے کے لئے اسلام پر نہیں چل سکتے اس زمانے کے حالات کہتے بس بس بابا وہ تنخواہ ہوتی تھی چھ سات سو روپے آٹ سو روپے پورا خاندان کھاتا تھا اس وقت میں ہزار بھی کمارے لیکن پھر بھوم پٹا رہا چھے اس کے ناقدر اس معاملے میں ہوئے کہ وہ زمان الگ تھا جب صاحب یہ زمان الگ ہے وہ زمانے کے اندر میں دخازے بڑھ گئے حالات بڑھ گئے حالات بدل گئے میار بدل گئے میار ترقی کر لی اگر ان سے پرانے زمانے کی بات کر رہو ان کے زمانے کی بات اگر اسلام کے طاقے اپنے مزاج کو کر دو تو اسلام ان کو خود راستہ دے دیتا تھا کہ اس زمانے میں بھی تم اسلام کے پرسن اور اسلام کے زینت کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں لیکن اپنی طریعتوں کو تعبی کرنے کے بجائے تو اس کو اسلام کو پیچھے چھوٹیے اس زمانے میں چلتا تھا اس زمانے میں نہیں چلتا ناکام ہو گئے جب بھی اسلام کی بات سامنے آتی تو وہ اس زمانے میں کیسے آتی رشوت کے بغیر کیسے چلی گا اور بچے بچوں کے شادیوں میں ہنڈیا ہنڈیا کے بغیر کیسے ہوگا کی چلتا کی یہ وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے جو دین کی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا قصور یہ کہ اسلام کے تابع ہونا نہیں چاہیے تو اسلام ان کو اپنے سے دور اقام ان کا قصور یہ ہوا ہے کہ اسلام کے تابع ہونا نہیں چاہے اگر یہ حکمت کر کے اگر اسلام کے تابع اپنے آپ کو کر دیتے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا وہ اسلام ان کو بھی وہ اس حد نے آتا کرتا جو دنیا کی دوسری ترقی آفتہ قوموں کو نہیں ملتی اس لئے رسول زمان کے پاس شاہ کسرہ کے پاس صحابہ اکرام کی جمعات پہنچی اسلام کی دعوت کے لئے تو انہوں نے رسول کے نوار نے کی کہا اس ترقی آفتہ اس زمانے کے خیسر اور کسرہ کے حکومت آج کی امریکہ اور روس کی طاقت کی طرح سے سپر پاور تھی ان کے پاس جا کر انہوں کی بات کی دعوت تھی کہ ہم بھی ایسی جارت میں زندگی گزار تھی اور بھی کی مکڑے کھاتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ہمارے پاس سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امداللہ کی سب سے زیادہ برگزیدہ اور محبوب اور پسندیدہ رسول ہیں ان کو ہمارے رسول نبی تو آئیت حضرت عیسی بھی حضرت موسی بھی حضرت خزر علیہ سلام اور دوسرے انبیاء بھی حضرت عیسی بھی وہ قوم واقع تھی ہو یہودی تو واقع تھے نا جی موسی علیہ سلام کی قوم نا لیکن تعرف کیا کروا ہے ہم ایسی زندگی گزارنے والے تھے اپنا تعرف درائے پہلے اس لئے دعوت کا یسوح صحابہ اکرام کا بہت معنی روہ یہ ہے کہ اس کو زادی کیا کرو کیسے صحابہ اکرام اکرام رسول کے دربارے پہنچے تو انہوں نے وہاں پر کیا کہا اپنا اونا رویا کیا تھا کیا کیلے بکڑوں کو کھا لیتے زمین پر پڑھ ہوئے پور کو وغیر تحقیق پر چاٹ لیا کرتے تھی قام اللہ قام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو مقوس فرمایا ہم نے ان کا دعوان پڑھا تو ہم اس امانت کو لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں رستوں زمان ہم تجھے اس بات کی دعوت دیتے ہیں دلی آقیت بن جائے گی تیرے قبر حیات صحابہ میں دیتے کہ صحابہ کی روایت یہ موجود ہے کہ ہم تمہیں رسول زمان کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے اور اس کے تحت پر ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس سطو میں پہنچانے کے لئے آئے ہیں ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی مسٹو میں پہنچانے کے لئے ہم آئے ہیں اور پہلے فرمایا کہ ہم کی نکلے ہو بتایا حق کے یہ حق کی چیز مفید ہے کہ جو عقیدے میں تمہارے دل میں ہو وہی زمان سے ظاہر کرو اور ظاہر کرنے کا اسلوق کیا ہونا چاہیئے خانتہ محمدی کے نظام کے لئے جو حق ہے جو تمہارا دل قبول کیا وہی زائر کرو اور اس اسلوق کے ساتھ میں میرے آقا کے مادی کے صحابہ اقرام کا اسلوق کیا تھا رسطن کے دربار میں ہم دنیا کی دنگیوں سے نکال کر آخرت کی عصر پہنچانے کیلئے ہم آئے ہیں اور ہم تمہارے دربار میں آکر ان کو دعوت دیتے ہیں کتنی جرت تھی اس لیے کہ انہوں نے پہلا اپنا بائیو ڈوٹا پیش کر گیا وہاں پر تو ہمارے مریدوں خلیفہ وں روح تھا دین کا ہمارے پاس ہم بھی نماز پڑھ دیتے ہم بھی دین پر چل دیتے ہم نہ تم بھی اپنے عودے کھول دے کر خالی تاریخ کی باتیں کر دے کے یا پھر یہ وہ بیانوں کے سارے لے کر اگر کہے تو لو سارے سارے استعمال کرو میرے آقا کی احادیث کو اپنے بیان کی استعمال بند کرو بلکت کی استعمال کرو اور حدیث احفاق بھی اگر کہہ رہے نہیں ہو تو وہاں پر عظمت ظاہر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے رف ایس بتمیز محروجہ بددب بیادب حدیث ہے میرے آقا کی آیت شریفہ ہے وہاں پر احتیاط کرو گیا بس لن ترانی چور رہی ہے ایک ساس میں تین تین بات ہیں بلکل نہیں جہاں عدد کا مقام ہے اس طریقے سے میرے بچوں اگر حق کو حق کے طریقے سے ظاہر کرو تو پھر وہ جورد بھی آئے جی اس کا اثر بھی وہ پڑے گا اور یہ چکر سے نکل جاؤ کہ قانقہ محمدی کے محلان کے مخالفت دنیا میں لگی قبولیت کے لیے تمام اولیاء کا نظام ہے جو رکاوٹے ہیں جو رکاوٹے ہیں گھر سے خاندان سے مسلمان سے قبیلوں میں اپنے کاروبار میں یا ملک میں بیرون میں پوری دنیا میں جو گزدلی ہے جو نظام کے لئے نقبولیت کے حالان ہمارے سامنے آرہے اس کا ذمہ دار اپنی ذات کو سمجھو یہ تو چکر میں شیطان شیطان بن گیا اچھے کاموں گائے وار فود لے کر مہ کرا انا خود کو ذمہ دار بات ظاہیر کرو اور جو ہو گیا اللہ بھی نمرہ ادھر ہی دے دے تو کیسا دھوکہ دیتا گیا دھوکہ کھاتا گیا یا غوث وقاجہ بھی کرا تو میں گوا تو میں اس سے لیکن میں ہوتے جو ساتھ میں تھے ماشاء اللہ یہ میرے پیر بھائی خریفہ بھائی ان کی وجہ سے ایسا ماہ بنا اس مجلس ہوگی اور اس طرح کا نظام بن گیا تو پھر غوث وقاجہ بھی اس کو رکھ دے کہ ان کو دے دیتے کی نمرہ وہ چکر ہی نہیں ہے وہاں تو خدا کی قسم حق داروں کو حق اس کی نصروں کو دیتے ہیں وہ در لیکن جہاں پر جیسا کرنا تھا ویسا نہیں ہوا اس کا حق مجھ سے ادا کی ہوا یہ میں نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے سرکار حضرت میرے لئے معافی کا راستہ بھی نکال دنیا میں حق ظاہر ہو کر رہے گا اللہ تو حق ظاہر کر رہے گا اگر قام محمدی تمہارے خنیفہ پر نہیں تمہارے بریدوں پر نہیں بلکہ یہ تو رب کا معاملہ ہے سیدھا وہ اپنے محبوب کے تصرفات سے پنجت انفاد کے نظام سے غوث وخاجہ کے نظام کے ذریعے سے حق کو ظاہر کر کے رہے اور خدا پنجت انفاد مولا علی مانکہ محمدی کے محطا شوڑی بردی وہ تو ظاہر کر کے رہے کے حق کو اس خدمت یہ ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرے یہ ہماری سعادت ہوگی اور بھی اس نظام کے ساتھ میں ظاہر کرے اس سے زیادہ فکر کی چیز کیا ہے کہ اس نظام نے مجھ کو بھی تو قبول کیا جائے صحابہ اگران نے سیدھا رسطن کی دربار میں کھڑے ہوگا کہہ دیا کہ اب تم کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخر اس حق پہنچانے کے لئے آرہے ہیں آرہے ہیں سنو ہماری بات اگر تم چاہتے ہو دنیا کی تنگیوں سے نکلنا کون دنیا کی تنگیہ جی ایران کی حکومت اسرہ کی شاہ اسرہ کی اسرہ تو وہاں پر تہذیر تو وہاں پر قابل تو وہاں پر علم تو وہاں پر متمتن قوم وہ اور ان کو یہ جو وہاں کے دستر خان پہ خلقوں کو اور کاغست میں تمیز نہیں کر سکرے ظاہری دور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخر پر پہنچانے کی دیا رہے ہیں اور کس بنیاد کے اوپر تاروخ کر رہے ہیں یہ قرآن کی آیت ہیں یہ حدیث یہ نہیں بلکہ ہم ایسے تھے ہمارے آقا کا تاروخ فرما کر اپنے تعارف کے دلیے سے میرے مصطفی کی ذات کو ظاہر کیا اس کے بعد میں ہم پہنچا کے چیلنج کرے قوموں کو اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر شاہ عسرہ اور اس ملک ملک نظر کے رہنے والوں میں ان سادس انسانوں کے اس روح کے ساتھ میں اور کیسے چیلنج تھا تم کو ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخر پہنچانے کے لئے آئے ہیں جو غلامی میں مظلومیت کے اندر میں ہے قسم پرسی کے اندر میں ہے وہ یہ کہہ رہے کہ تم کو ہم انداز ہوتا ہے حق کا مروب نہیں ہونا در نہیں جانا خارف نہیں ہو جانا ان کی وجاہت ان کی تہذیب ان کا کلچر ان کی قابلیت ان کے خدمات ان کے وجمے ان کا جلسہ جروس ہم کو کیا کرنا ہے ہم تو اپنے حق کے ساتھ میں رہی اور حق والے کبھی ان چیزوں سے مروب نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنا حق دیتے ہیں شروع میں نے ارز کیا تھا کہ لوگوں کا مزاج ایک طبقے کا تو ہو ہے کہ وہ دیت تھا اس زمانے میں کیا خالی لائک خلیہ پار کی طرح سے دیت کو استعمال قدر ہو گیا کیونکہ اب یہ اپنے مزاج کو دیت تابع کرنے کو تیار نہیں دیت کا مطاربہ ہے کہ اپنے مزاج کو تابع کرو دیت کے اور دوسرا گروپ مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مزاج کتاب دیت کو پیش کرنا چاہتے نیو مارڈل ازم کا دیت تجدید کارنا میں اور قوموں کے سامنے اسلام کو پیش کرنا اس کے لئے کیا ہے تو خود دینے کے وجہ خود لے کر دیت کو کیا پیش کریں گے دین دعوت پیش قوموں کے دائی ہوتا ہے دین والا مدو نہیں ہوتا جو مدو ہے وہ دائی نہیں ہو سکتا دائی دین نہیں ہو سکتا دنیا کو بلانے والا ہے دنیا کی طرف جانے والا نہیں ہوگا اب انہیں مارڈلزن کی چکر میں دین کی تبلیغ اچھ کر رہے ہیں دین کچھ پہنچا رہے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں اچھ سے کیا کر رہے ہیں نہیں جیسا ان کے جیسے روپ کو اختیار کرنا پڑتا ان کے طریقے سے اسلام کو ہم پھیل آرہے ہیں فیفا ورڈ کپ کے در میں وہاں پر ہماری تقریر سے اتنے لوگ اسلام قبول کرے ذرا ڈوڑو بیچارے کی در رہے تمہاری مطلب تو پورا ہو گیا تم تو شہین ہو گئے مگر دین کا مقصد کہاں ادا ہو ہوں ان کے سمحل لیں گا نظام کہاں بنا اور کتنے سمحلے ہیں دین کو تم نے استعمال کیا لیکن دین کو کہاں کو قبول کرتا ہے جو کٹنے والے نہیں ہوتے جوڑنے ہی جوڑنے والے ہوتے چلے جاتے ہیں تو دوسرا طبقہ تو وہ ہے ان ظالموں کا جو دین کو ایک تو طبقہ محروم مسلمان کے در میں وہ ہے جو دین کے مزاج کو دین کے تعوی نہیں کرنا چاہتے تو دین کے باہم نے بول دی کہ نیبس کلیا پک پک جب ضرورت پڑے گی رمضان بخریت رمضان جمعہ نماز زکاة ہے جو قربانی روضہ یہ کر لے لیکن وہ نہیں ہو سکتا نہیں زمانے میں کچھ سکتا جی شادی مگر اس طریقے پر کیسا ہو سکتی کمائی ویسا ہو سکتی نوکری ویسا کیسا ہو سکتی کاروبار ویسا کیسا اب وہ دین کیا بولت ہو سکتی ہے آخر زمانے میں کیسے چل سکتی تھی بس دین کو ردیہ کونے میں یہ بھی ظالم ہے دین کے معمدار اور اس سے بڑا ظالم وہ ہے جنہوں نے دین کے زندہ کرنے کا اور دین کو پہنچانے کا دعویٰ کرنے کے لیے دین کو اپنے مزاد پر بدلانی کی کوشش کی کہ دین کو نئے طریقے سے پیش کرو لوگوں کے سامنے وہ اونٹوں وہ زمانے کا نہیں وہ چراغوں میں رکھ کر خانقہ میں جنگلوں میں بیٹ کر منگل کھلانے کا نہیں اور ایک ایک سفر میں نبی کیونکہ کدھر ہو جاتا وہ ازواق کو اختیار کرنا برہ نہیں ہے لیکن پورا ڈیپینڈ اس پر کر لینا اور اس کا بدل ان چیزوں کو چھوڑ کر اسی کے ذریعے سے سب کچھ ہوگا یہ بالکل غلط ہے یہ کفر بلکہ حق کا نظام تو حق کے بنیادوں پر حق کے نظام سے چلے گا سب کچھ ازواق کو اختیار کریں گے ایرو پلین میں بیٹھ کر جا کر ہوای جاس کے در بیٹھ کر حج کریں گے لیکن حج جو ہوگا وہ فیفا ونکپ میں نہیں ہوگا دواق جو ہوگا وہ امریکہ میں نہیں ہوگا بلکہ ہوگا تو قابط اللہ میں ہوگا ملہ ان معاملات میں کوئی کم پرمائز نہیں باقی ازواق کو اختیار کریں گے لیکن اس نظام کو بدل لینے کی ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ساتھ واج وردنی کی بلکی بلکی بلکی